آج بات رسس یعنی راشتیہ سوہم سیوک سنگ پر 58 سال پہلے لگے اس پرتیبند کی جس سے آج سنگ کے سوہم سیوکوں نے راحت کی سانس لی ہوگی دراصل کیندر سرکار نے راشتیہ سوہم سیوک سنگ کے کارکرموں میں پرشکشن شیوروں میں سرکاری کنچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کو ہٹا لیا ہے یہ رسس کے لحاظ سے ابھی تک جتنی بی جے پی یا انڈیا کی سرکاریں رہی ہیں ان میں سب سے اتحاسک یا بولڈ فیصلہ کہا جائے گا یہاں تک کہ اٹل بیاری واجبہی کے پردھان مطری کال میں بھی رسس سے جڑے اس پرتیبند کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا اور موڈی سرکار بھی اپنے تیسرے کارکال میں یہ سب سے حیرت میں ڈالنے والا پرتیبند ہٹانے کا نرنے لے پائی ہے دراصل Department of Personal and Training نے ایک آدھے جاری کرتے ہوئے سرکاری کرمچاریوں کے RSS کی تمام گتی ویدیوں میں شامل ہونے پر لگا پرتیبند ہٹا لیا ہے یعنی اگر ابھی تک آپ سرکاری کرمچاری ہیں اور سنگ کے کسی پرشکشن شیور یا کارکرم میں شرکت کرتے ہیں تو آپ کے خلاف دنڈاتمہ کاروائی کی جا سکتی تھی جس کا پرابدھان غیر بھاچپائی سرکاروں نے کندر میں جو غیر بھاچپائی سرکار آئی ہیں انہوں نے کیا تھا لیکن اب تک اب ان تمام بندشوں سے سرکاری کرمچاریوں اور ادھیکاریوں کو نجات مل گئی ہے سرکاری کرمچاری اب سنگ کے کسی بھی گتی ویدیوں میں بھاگ لے سکتے ہیں کندر سرکار نے 58 سال سے لگے پرتیبند کو ختم کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہریانہ ہیماچل مدھ پردیش جیسے راج سرکاروں نے بھی اس پر پرتیبند ختم کر چکے ہیں یعنی کہ ایک بڑا فیصلہ کندر سرکار نے لیا ہے حالانکہ اس کو لے کر راجنیتی بھی اب چرم پر آ گئی ہے اپنے راجنیتی سوارتوں کے چلتے تتکالین سرکارگارہ شاشکیہ کرمچاریوں کو سنگ جیسے رجنات مک کاریے کرنے والے سنگٹن کے گتی ویدیوں میں بھاگ لینے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی شاشن نے ورتبان کے شاشن نے آج اس پابندی کو جو ہٹایا ہے یہ نرنے سموچیت ہے اور بھارت کی لوگتاندرک موستہ کو یہ نرنے پشت کرے گا حالانکہ اس بیچ مدیہ پردیش سعید کئی دوسرے راجیوں نے اس آدیش کو رد کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کیندر سرکار کے اس طر پر یہ آدیش ویلڈ مانا جاتا رہا ہے پھر اس ماملے میں کیس اندور کی عدالت میں چل رہا تھا جس پر عدالت نے کیندر سرکار سے اس کا نظریہ بھی مانگا تھا اور اگر ہم بات کریں تو پھر یہ نظریہ بھی لگ بھر کیندر سرکار کا کلیر ہو رہا ہے اور یہی جواب سنبھاو کی کوٹ میں بھی دے کن سرکار اب یہ بھی بتا دیں گی آخر 58 سال پرانے آدیش میں تھا کیا آسے خریب 58 سال پہلے 30 نومبر 1966 کو اندرہ گاندھی سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کے رسس اور جماعت اسلامی کی گتی ویدیوں میں شامل ہونے پر پرتیبند لگایا تھا اس آدیش میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری کرمچاری کسی راجنیتی گل یا راجنیتی میں بھاگ لینے والے کسی سنگٹھن کا سدس سے نہیں ہوگا نہ ہی اس سے کسی طرح سے جڑا ہوگا آدیش کے مطابق سرکاری کرمچاری نہ تو ایسے کسی سنگٹھن کے کسی راجنیتی کاندھولن یا گتی ویدی میں بھاگ لے گا نہ چندہ دے گا اور نہ ہی کسی اور دوسرے طریقے سے ان سنگٹھنوں کی مدد کرے گا اب 1966 کے آدیش میں سرکار نے لکھا تھا کہ چونکہ سرکاری کرمچاریوں نے راشتے سوہم سیوک سنگ اور جماعت اسلامی کی سدس ستا اور ان کی گتی ویدیوں میں بھاگیداری کے سمبند میں سرکار کی نیتیوں کے بارے میں کچھ سندیجت آیا ہے اس لیے یہ سپسٹ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں سنگٹھنوں کی گتی ویدیوں میں بھاگ لینے والے سرکاری کرمچاریوں پر کندری سیول سیوہ آچرن نیم 1964 کی نیم 5 کے اپ نیم ایک کے پرابدھان لاغوں گے کوئی بھی سرکاری کرمچاری جو رسس یا جماعت اسلامی سنگٹھن یا ان کی گتی ویدیوں کا سدس سے ہے یا کسی بھی طرح سے ان سے جڑا ہوا ہے اس پر انوشاسنات پر کاروائی کی جا سکتی ہے ایک لحاظ سے کہیں تو تتکالین پردھانمتری سورگی ادرا گاندھی نے رسس کی تلنا جماعت اسلامی سے کر دی تھی لیکن اب یہ ساری باتیں بیتے وقت کی بات ہو گئی ہیں پرمیٹ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ سرونس آر ایس اس کے ایکٹیوٹیز میں حصہ لے سکتے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بلکل غلط ہے کیونکہ آر ایس اس کا جو ممبر کا اوت ہوتا ہے پہلے تو مراتھی میں تھا بعد میں اس انہوں نے اس کو سنسکریٹ میں کیا پھر توہ ایمینڈمنٹس کیے وہ اوت آپ کو کہتا ہے کہ وہ بھارت کی ڈیورسٹی کو پلوریزم کو نہیں مانتے وہ تو ہندو راشتر کے پرخصم کھاتے ہیں تو جو ہندو راشتر کے پرخصم کھاتا وہ تو انڈین نیشنلزم کے خلاف بات کر رہا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے کلچرل آرگنیزیشنز ہیں ان کو پرمیٹ نہیں کرنا چاہیے کون سی آرس ہے جس پہ مہاتمہ گاندی کے حتیہ پر سندگ دھومکہ کے قارن پرتبندھ لگا تھا پھر بعد میں وہ پرتبندھ ہٹ گیا پر پچھلے ساٹھ سال سے زیادہ سے پرتبندھت رہے سرکاری کمچاری ناٹین کر سکے تو اب آج دس سال تو بھاچ پا رہے اٹل جی رہے کانگریس سرکار رہی کسی نے یہ چھوٹ نہیں دی پھر آج آرس ہے اس کو چھوٹ ملی ہے تو کل دوسرے سمپردائی سنگٹھا نہیں کچھ وہ بھی کہیں گے کہ جب ان کو ملی تو ہمیں ملو کیا کرنا ہے سرکاری کمچاری کو نشپک نہیں رکھنا نردہ صاحبی تو بولے تھے کہ ہمیں ان کے راجنیتک سمر سنگٹھا ہوتے ہیں ہم ایسے جیت جائیں گے یعنی وہ پولٹیکل ہے تو دراصل آر ایس ایس کا گٹھن ستائیس ستمبر انیس سو پچیس کو ویجیہ دشمی کے دل بھوا تھا اور انیس سو پچیس مافکے جگہ دو ہزار پچیس یعنی اگلے سال سنگ سو سال کا ہو جائے گا سنگ نے دھیرے دھیرے اپنی پہچانے کا نشاست اور راشتبادی سنگٹھن کی بنائی انیس سو باسٹھ میں چین کے دھوکے کے حملے سے دیش سن رہ گیا تھا اس وقت آر ایس ایس نے سرہدی علاقوں میں رسط پہنچانے میں مدد کی تھی اس سے پربابت ہو کر پردان منتری نہرو نے انیس سو تری سٹھ میں گرتنفر دیوز کی پریڈ میں سنگ کو بلائیا بھی تھا اور انیس سو پینسٹھ میں پاکستان سے ید کے دوران ڈلی میں ٹریفک ویوستہ سدھارنے میں بھی سنگ نے مدد کی تھی تو تمام طرح کے ویواز ضرور جڑے رہے سنگ سے لیکن یہ اس کے بہتر کام بھی اور بہت سارے کام ہیں سنگٹھن بہت بڑا سنگٹھن ہے ارسس کا ارسس صاف طور پر ہندو سماج کو اس کے دھرم اور سنسکرطی کے آدھار پر شکتی شالی بنانے کی بات کرتا ہے سنگ سے نکلے سوہم سی وقوں نے ہی بی جے پی کو اسطحپت کیا ہر سال ویجیہ دشمی کے دن سنگ اسطحپنا کے ساتھ ہی شہستر پوجن کی پرمپرا نوائی جاتی ہے سنگ میں اور دیش بھر میں پتھ سنچلن بھی سنگ نکالتا ہے کبھی پچیس سوہم سے وقوں سے شروع ہوا سنگ آج وشال سنگٹھن کی روپ میں اسطحپت ہے یا کہیں کہ اس کی جو شاکھائیں ہیں دیش کے باہر بھی ہیں ارسس نہ کیول خود کے سنگٹھن میں سمیہ سمیہ پر ضرورت کے حساب سے نیترت پر پریورتن کرتا رہا ہے بلکہ بیجے پی کے سنگٹھن میں نیترت پر پریورتن کے لیے بھی سنگ کی بڑی بھومی کا رہا کرتی ہے یعنی کی پولیسی اگر ہم کہیں تو بیجے پی کی بڑی پولیسی بھی سنگ سے ہی ہو کر جاتی ہیں یا سنگ کی وچاردھارہ ہی وہاں پر عمومن فالو ہوتی ہے کہا یہ ضرور جا رہا ہے کہ ابھی سنگ اور بیجے پی میں انبن چل رہی ہے اس کے لحاظ سے کئی ایسے قدم اٹھا جا رہے ہیں لیکن عمومن ایسی باتیں کیول افواہ ہی پیدا کرتی رہی ہیں